سر مرگ اختر تھا زہرہ کا ناہا کب آگے مہدی کب آگے بیٹا استاد فاطمی نے یہ فرما کہ امام خود وقت کا جو ہمارا امام ہے امام کے اپنے چھوڑے میرے لیے جو رول باڈل ہے وہ رسول خدا کی بیٹی ہے پوری دنیا ہم کا انتظار کر رہی ہے پوری دنیا جس میں دوسرے مذاہب بھی ہیں یقینا وہ نام کیا بدل گئے ہیں شخصیت ایک ہی ہے کسی کیا پیدا ہوگا کسی کیا آئے گا کسی کیا بچ ہوگا شخص ایک ہی ہے ایک ہی شخص ہے جس کے دنیا انتظار کر رہی ہے جو دنیا کو نجات دے وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے رول باڈل کو رسول خدا کی بیٹی ہے یعنی کیا مقام ہے کیا عبادت ہے کیا افراخ ہے کیا مرتبہ ہے یہی تو رابطہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر امام زبانہ تک جانا ہے جلدی تو بی بی کے ذریعے سے جاؤ بی بی سے توصل داؤ بی بی توصل کے ذریعے سے بہت جاتی ہے ایت اللہ سعید مہدی شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ روزِ خیامہ علم یعنی برزر کے ایک شخص خواب میں علم الدین نے بتایا کہ ایک شخص کو سزا و جلدہ کا حساب ہو رہا ہے اور امام لہذا آپ کو بتایا کہ جنت اور جننوں کو تقسیم کرتا ہے کہ امام اللہ بولا ہے کائنات کے پاس ہے تو کہنا وہ ایک شخص کو جننوں میں ویڑا جا رہا ہے تو بی بی نے سے کہا کہ اس کو چھوڑ دیتی ہے یہ ہمارا ماننے والا ہے تو وہاں کہتے نہیں اس نے واجب ادا نہیں کیا اسے جانا بڑے گا پھر بی بی تقاضی کرتی ہے کہا نہیں حج اس کے اوپر واجب ہو چکا تھا اس نے واجب ادا نہیں کیا اسے جانا بڑے گا تیسری دفعہ بی بی نے کہا کہ اسے چھوڑ دیتی ہے وقت کا امام اس کی نیابت میں حج کر رہا ہے اللہ 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 آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی بی اپنے ماننے والے سے کتنی مواپت کرتا ہے کیا یہی تو ہے کہ جب امام حسین کہ جب وہی اور سب نے ان کو کنفے دیئے تحائف دیئے رسول خدا نے بہت دلائی حدیث ہے رسول خدا نے مجھ دیا مولا کائنات نے مجھ دیا بھائی نے مجھ دیا تو وہاں بی بی اپنی مان سے پکھا کہ مجھے آپ کیا دے رہی ہیں تو بی بی نے آ کے میں جد تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تمہارا آخری عددار جانت ہے یعنی آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح بی بی ہمیں ہمارے لئے وہ ہمارا رابطہ کیا ہے ان سے ہماری زندگی میں ان کے اثرات کتنے مرتب ہو رہے ہیں ازدان مرتبر میں اسے زیادہ آپ کو زحمت دیوں گا بہت پہنی بہت زیادہ ہو چکا ہے بڑا سخت ہے لیکن ہمارے لئے تو پھر بھی بہت آسان ہے لیکن جو ہے تو آپ امام سے پوچھے خاص طور پر امام زمانوں سے پوچھے کسی کو بھی نہیں پتا بی بی کی قبر کہاں ہے سوائے امام زمانہ کے اور وہ اکیلا نہ جانے کس جگہ پر بی بی کی قبر پر کے لئے آخر رہے ہوں گے دن ہے اور ایام ایام شہادت استاد فاطمینیاں کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو پڑا کہی نہیں ہے لیکن کچھ لوگ خود اجت ہوتے ہیں اور علامہ بھی نہیں سے انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ جب تر اور دیوار کی درمیان میں بی بی آئی ہے تو کہتے ہیں کہ پہلی صدا بی بی کی قبرت ہوئی ہے وہ یا بہتی تھی مجھانے کیا بجاتی کیونکہ یہی ہے جو بدلہ لے گا حق اور باطل کو چھوڑا جتنے بھی سب چھوپے بے چہرے ہیں ہم سب کو آیاں یہی مہدی کرے گا آکے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ آکے لیے زہرہ